بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں تائر محمود ناظرین شادی بیعہ کی تقریبات میں اگر پچاس ڈشز بھی ہوں تو میمانوں کی نگاس وی ڈش یعنی کے میٹھے پہ رکھتی ہے آج ہم آپ کے ساتھ مزیدار کریم کوکٹیل کی ریسپی شیئر کریں گے دو سو پچاس افراد کے لیے شادی کا ڈینر تیار کریں گے اور دو سو پچاس افراد کا مکمل منیو آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ کڑاہی اور بریانی کتنی تیار کی گئی ہے کریم کوکٹیل دودھ والی روٹی اور طافتان کتنے بنائے گئے ہیں سلاد اور رائے تاگ کتنا بنایا گیا ہے ہاشم پکوان اینڈ کیٹرنگ کی یہ ریسپی ہے ان کا ایڈریس ہے امام بارگاہ کازمین صداد کلونی شاہ فیصل کلونی نمبر چار کراچی ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجئے گا کمنٹس کیجئے گا فرنڈز اینڈ فیملی کے ساتھ شیئر کیجئے گا اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب کر کے بیل آئیکان ضرور پریس کیجئے گا کیونکہ ہم لاتے رہتے ہیں مختلف قسم کی ریسپی وہ بھی ہوتیلز ریسٹورنٹس اور پکوان سینٹر کی تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہوگی بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے پانی شامل کر دیں گے بیس لیٹر دیکھ رکھ لیں گے چولے پہ دودھ شامل کر لیں گے پودر میلک ہے یہ کسی بھی برینڈ کا لے سکتے ہیں آپ ڈائی کلو ہم شامل کریں گے ہم کھلا دودھ شامل کریں گے یعنی کہ پودر میلک تو ڈائی کلو دودھ جب ہم شامل کریں گے بیس لیٹر پانی میں تو یہ تقریباً بیس لیٹر کے قریب ہمارے پاس لیکوڈ میلک تیار ہو جائے گا پانچ لیٹر پانی ہم بعد میں شامل کریں گے اس کو پیسٹ بنانے کے بعد جب ہم کسٹر کو میکس کر کے شامل کریں گے تو ٹوٹل ہمارے پاس پچیس لیٹر پانی ہو جائے گا اور پچیس لیٹر پانی کے لیے ڈائی کئیجی پودر میلک جب آپ شامل کریں گے تو وہ پچیس لیٹر لیکوڈ میلک تیار ہو جائے گا اس کو اچھی طرح سے میکس کریں گے تاکہ یہ دودھ کی فارم میں آ جائے آگ جلا لیں گے اور آگ کا فلیم ہائی پہ سیٹ کر لیں گے چینی شامل کر لیں گے چھے کلو ابھی ہم اس کو اچھی طرح سے میکس کرتے رہیں گے اور بغیر چمچہ اور ہاتھ کو روکے ہوئے تقریبا پندرہ سے بیس منٹ دودھ میں اُبال آنے کا انتظار کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم تقریبا ہائی فلیم پہ بیس منٹ کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دودھ میں اُبال آ چکا ہے اور ابھی ہم اس کی آگ بلکل ہلکی آنچ کر دیں گے تاکہ ہمارا جو دودھ ہے وہ گیر نہ جائے اور دوسری سیٹ چلے جائیں گے اس کے لئے ہم بیٹر تیار کر لیتے ہیں یعنی کہ کسٹر تو یہاں پہ ہم نے یہ چھے پیکٹ لے لیے ہیں کسٹر کے یہ آئس کریم فلیور ہے یہ اور یہ ایک ڈبا ہے اس میں چھے پیکٹ ہوتے ہیں تو یہاں تفصیل کے ساتھ اگر میں آپ کو بتاؤں تو یہ آئس کریم ونیلہ دو سو پچھتر گرام تو ایک پیکٹ کا جو ویٹ ہے ٹو سیمٹی فائف گرام ہے تو یہ چھے پیکٹ ہم نے شامل کر دیئے تو ابھی ہم اس میں پانی شامل کر دیں گے پانچ لیٹر سٹارٹنگ میں جب ہم نے دیگ میں دودھ بنایا تھا تو اس وقت ہم نے بیس لیٹر پانی شامل کیا تھا پانچ لیٹر ابھی ہم شامل کر رہے ہیں یہ کسٹر کے ساتھ تو ٹوٹل ہمارے پاس جو دودھ ہو جائے گا پچیس لیٹر ہو جائے گا اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے کان فلاور ہوتا ہے تو اس کی جو گھٹلی ہے وہ اچھی طرح سے ختم ہونی چاہیے اور یہاں دوبارہ ہم آگ کا فیم ہائی کر دیں گے اور جیسے ابال آئے تو ہم یہ کسٹر شامل کر دیں گے بلکل الکے آتھ کے ساتھ تھوڑا تھوڑا کر کے شامل کریں گے اور اس کو ہم بہت زیادہ دیر تک نہیں پکائیں گے بس تھوڑا سا مکس کریں گے اور بارہ سے پندرہ سیکنڈ بارہ سے پندرہ سیکنڈ کے دوران اس کو مکس کریں گے اور اس کو ہم آگ بند کر دیں گے اور اگر آپ اس کو بہت زیادہ پکائیں گے تو یہ پھر بعد میں جام ہو جائے گا سخت ہو جائے گا اور آپ دیکھ سکتے ہیں تقریبا ہم نے اس کو بارہ سے پندرہ سیکنڈ تک ہم نے اس کو کسٹر شامل کرنے کے بعد مکس کیا اور پکایا ہے آگ ہم نے اس کی بند کر دیئے اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی سے ماشاءاللہ تھک ہے اور جیسے جیسے دیکھ تھنڈی ہوئے گی تو مزید یہ تھک ہوتا جائے گا تو ابھی ہم اس کو اتار لیں گے ساتھ دوسری سائر پہ لبے شیری ہے یہ پندرہ کلو لبے شیری ہے یہ سٹرابری فلیور میں ہے لبے شیری کی ریسپی بھی مارے چینل پر موجود ہے ہم اینڈ سکرین پہ بھی دے دیں گے اور اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں بھی دے دیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں تو ابھی ہم دیکھ کو پتیلے میں رکھ لیں گے کیونکہ ابھی ہم اس کو ایک سایڈے گھنٹہ لگے گا اس کو نارمل ٹمپریچر پہ آنے کے لیے تو ایک بڑے سائز کے پتیلے میں ہم نے دیکھ کو رکھ لیا ہے اور اس کے سایڈوں پہ یعنی کہ پتیلے میں ہم پانی شامل کر دیں گے تو ابھی دیکھ ہماری فل گرم ہے تو دیکھ کے سایڈ سے ہم پانی شامل کریں گے پتیلے میں کوشش کرنی ہے دیکھ کے اندر نہ جائے پانی اور اس پانی کو ار پندرہ سے بیس منٹ کے بعد ہم چینج کرتے رہیں گے اور فریش یعنی کہ پانی ہم شامل کریں گے تھنڈا پانی شامل کریں گے نارمل پانی شامل کریں گے تاکہ یہ جو پانی گرم ہو جائے گا یہ نکلتا رہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تقریباً ڈیڑھ گھنٹہ ہو چکا ہے تین سے چار مرتبہ ہم نے اس کا پانی چینج کر لیے ابھی ہم دیکھ کے سائیڈوں پر برف لگا دیں گے اور پانی ہم نے سارا پتیلے سے نہیں نکال ہے تھوڑا سا پانی نیچے چھوڑ دی تاکہ دیکھ کا جو پیندہ ہے وہ پانی کے ساتھ ٹچ رہے اور یہ جو برف ہے یہ میلٹ ہونے کے بعد نیچے جب جائے گی تو وہ پانی تھنڈ ہوگا اور دیکھ نیچے سے بھی تھنڈی رہے تو اس طرح کر کے دیکھ کی چاروں سائیڈ پہ برف لگا دیں گے پچیس سے تیس منٹ ہو چکے ہیں برف لگائے ہوئے دیکھوں کی سائیڈ پہ اور برف ہماری کافیات تک میلٹ ہو چکی ہے اور دیکھ بھی ہماری ماشاءاللہ سے چل ہو چکی ہے تو ابھی ہم اس میں ربڑی شامل کر دیں گے میٹھی ربڑی دھائی کلو شامل کریں گے اور جب آپ کی کسٹر یا لبے شیری ہیر اور دودھ دلاری وغیرہ اچھی طرح سے کریم کوکٹیل تھنڈی ہو جائیں تو پھر آپ یہ جو باقی لوازمات ہیں یہ شامل کریں اور اس کو فریج میں بھی تب ہی آپ رکھیں اور ساتھ ہی ساتھ ہم شامل کر دیں گے دو کلو کریم فریش کریم ہے دو پیکٹ ہم نے شامل کر دیں گے اور اس کو ہم دو سے تین میلٹ تک اچھی طرح سے میکس کریں گے کریم تو ویسے بھی میلٹ ہوتی ہے صرف یہ جو ربڑی ہے اس میں لچھے ہوتا ہے اس لچھے کو ہم اچھی طرح سے میلٹ کریں گے تاکہ یہ اچھی طرح سے پگل جائیں تو یہاں پہ ہم نے ربڑی کو بھی اچھی طرح سے میکس کر دی ہے ربڑی ہماری اچھی طرح سے پگل گئی ہے میلٹ ہو گئی ہے ابھی ہم کیلے کاٹ لیتے ہیں یہ ہم نے لیئے ہیں پندرہ درجن کیلے اور کیلے آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل صاف ستھ رہے ہیں کڑک کیلے ہیں اور لبے شیری ہو کریم کوکٹل ہو دودھ دولاری ہو یہ جو میٹھے ہو میں جو کیلہ شامل ہوتا ہے یہ کڑک کیلہ ہونا چاہیے نرم کیلے کی بلکل بھی گنجائش نہیں ہے تو اس طرح کر کے جیسے منیر بھائی ہیں کیلے کاٹ رہے ہیں بلکل بریک بریک سلائس میں ہم کیلے کاٹ لیں گے اور یہاں پر بھی دیکھ سکتے ہیں آپ کیلہ چھلنے کے بعد بھی جو ہے اندر سے ہمارا جو کیلہ ہے صاف ستھ رہے ہیں بلکل کڑک ہے تو اس طرح کر کے بریک بریک سلائس میں ہم کیلہ کاٹ لیں گے کیلے شامل کر دیں گے ٹوٹل پندر درجہ ہمارے پاس کیلے تھے دس درجہ ہم لگا دیں گے کریم کوکٹل میں کیونکہ یہ پچیس کیجی کے قریب ہے اور پانچ درجہ ہم لبے شیری میں شامل کریں گے لبے شیری پندرہ کلو ہے بلکل پیار کے ساتھ ہلکے آدھ کے ساتھ کیلے مکس کریں گے کیونکہ بہت نازک ہوتے ہیں کیلے کیلے ہم نے اچھی طرح سے مکس کر لیے ہیں ابھی ہم آ جاتے ہیں ٹین پیک فروٹ کی طرف یہ کریم کوکٹل میں شامل ہوتا ہے لبے شیری میں بھی شامل ہوتا ہے اور یہ ٹین پیک ہوتا ہے اس کا نام بھی فروٹ کوکٹل ہوتا ہے تو یہ دو ڈبے ہم شامل کریں گے اور اس کا جو ویٹ ہے ایک ڈبے کا دو کلو کے قریب ہے ساتھ ہی ساتھ سپیگٹی بھی شامل کر دیں گے چار سو پچاس گرام والا جو پیکٹ ہوتا ہے وائٹ سپیگٹی کا وہ اور یہ سپیگٹی کو ہم نے آٹھ سے دس منٹ تک بوائل کر کے ٹھنڈے پانی میں ڈال دیا تھا ٹھنڈے پانی کی وجہ سے اس کا جوستی کی پانی وہ ختم ہو جاتا ہے بہت سارے لوگ ہیں جو کہیں گے کہ فروٹ کوکٹل کو پانی کے ساتھ ہی آپ کریم کوکٹل میں شامل کر دیتے لیکن اس کا جو پانی ہوتا ہے وہ کھٹا ہوتا ہے جس سے ہماری جو کریم کوکٹل کی جو ریسپی ہوگی اس میں پھر گھٹلی بن جائے گی تو اس لئے ہم نے اس کا پانی ڈرین کیا ہے فروٹ کوکٹل اور اسپیگٹی شامل کرنے کے بعد اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے اور بلکل احتیاط کے ساتھ الکے آت کے ساتھ پیار کے ساتھ مکس کریں گے اور ما شاء اللہ سے کتنی یمی اور ڈیلیشس قسم کی لک ہے ہماری کریم کوکٹل کی سبحان اللہ اور ساتھ ہی ساتھ ہم اس میں شامل کر دیں گے جیلی ریڈ کلر کی ٹو ففٹی گرام والا جو پیکٹ ہوتا ہے اس کو ہم نے ایک گلاس پانی میں بنا لیا تھا اور ساتھ ہی ساتھ گرین کلر بھی شامل کر دیں گے اور گرین کلر بھی ہم نے ٹو ففٹی گرام والا پیکٹ ایک گلاس پانی کو گرم کر کے ہم نے اس کو بنا لیا تھا اسپیگٹی اور جیلی بنانے کی جو مکمل ترقیب ہے ہماری لبے شیری اور دودھ دولاری کی ریسپی میں ہم نے اسپیگٹی اور جیلی بنانے کا طریقہ بھی مکمل آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے ان دو ریسپی کے لنک بھی ہم ڈسکرپشن میں دے دیں گے آپ ضرور دیکھ سکتے ہیں ان کو اور اسی طرح ہم ان کو بھی مکس کر دیں گے جیلیوں کو بھی اور یہاں پہ ہماری جو ریسپی ہے کریم ککٹل کی کمپلیٹ ہو چکی ہے ماشاءاللہ سے کتنی یمی اور ڈیلیشس قسم کی لوگ ہے سبحان اللہ ماشاءاللہ اس کے علاوہ اس میں آپ پستہ بادام کاجو اور آخروٹ کی گری بھی شامل کر سکتے ہیں ضرور ٹرائی کیجئے گا اور ہمیں اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور اگاہ کیجئے گا اچھا جی ابھی شام آٹھ بجے کا ٹائم ہے اور ہم نے جو چھ ساڑھے چھ بجے کے قریب برف لگائی تھی اس کو وہ اچھی طرح سے میلٹ ہو چکی ہے ختم ہو چکی ہے اور ابھی ڈلیوری کا ٹائم ہے اس کا تو ابھی ہم اس کو دوبارہ برف لگا دیں گے برف جو پگر چکی تھی وہ پانی ہم نے نکال لی ہے اور اس طرح دیکھ کی چاروں سائیڈوں پہ ہم برف لگا دیں گے بات کی جائے سرونگ کی تو یہ دو سو پچاس افراد کے لیے شادی کا ڈینر تیار کیا گیا جس میں چوبیس کلو چکن کڑا ہی یعنی آٹھ آٹھ کلو کے حساب سے تین دیگوں میں تیار کی گئی ہے چوبیس کلو چکن بریانی چوبیس کلو رائس چوبیس کلو چکن کے ساتھ آٹھ بھائی آٹھ کے حساب سے تین پتیلوں میں تیار کی گئی ہے پچاس کلو کریم کوکٹیل دس کلو تافتان پندرہ کلو دودھ والی روٹی چھے کلو سلاک اور چھے کلو رائتہ تیار کیا گیا ہے یہ تھی ہماری آج کی ریسپی پسند آئے تو لائک کیجئے گا کومیٹس کیجئے گا فرنڈز اینڈ فیملی کے ساتھ شیئر کیجئے گا اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب کر کے بیل آئیکان ضرور ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ